سلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوگے آج تیس اگس دوہزہ چوبہ سا مہینے کا آخر دین ہے اور راج کے ہمیں پریزنٹیشن پہلے تو پاکستان سٹاک مارکٹ کو کور کرے گی اس کے بعد ہم آگا سٹیل پہ بات کریں گے کیونکہ آج دیکھا ہم نے ایک انیسیسری اس میں نظر آیا کیونکہ کمپنی کو اتنی زیادہ اتنی زیادہ سٹرانگ کمپنی نہیں اس کے بعد جو اس میں انکریز سب سے بہلے مارکٹ کی بات کریں مارکٹ میں آج وولیوم چھاکہ سا رہا اور ایک میں کہہ ساتا ہوں تکڑا وولیوم رہا لیکن at the same time آج لوگوں نے جب مارکٹ اوپر گئی تو انہوں نے پوفیٹ بک کیا اور پھر ایڈ آج کے دن تقریبن ہائی سائیڈ پہ کے مارکٹ دیکھے تقریبن چارٹ پاس سو پوائنٹ سے گریز ہوئے تھے پھر ایڈ آنٹ کلوز مارکٹ نے 138 پوائنٹ پوائنٹ لیکن میں سمجھتا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں میں یہ ایڈیگیٹ کرتا ہے کہ جب اوپر مارکٹ گئی تو لوگوں نے پوفیٹ بک کیا اور کافی لوگوں نے اپنی پوزیشنس کلوز کی اس دوران ہم نے اپنی کچھ پوزیشنس دیف لوز کی اور اس میں 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 ایزی لی کیسے ہوں میں نے کےپک کو اپنا سیل آؤٹ کیا اور کیونکہ اس کی بورڈ میٹنگ نیکس وی کے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واپس آج ہے کہ ٹائم لگاسیوں کو مسنا نہیں ہے کہ ڈیویڈے ناؤنس کرتا ہے باقی آج بھی پوفیٹ ٹیکنگ والی سٹرٹیجی رکھی میجورٹی لوگوں نے ایم ٹیل کے بارے میں تھوڑی چیز ہائی لیل بات کروں مجھے بڑا انٹرسٹنگ شہر لگتا ہے فلال جب یہ نیچے گیا جب میں بول رہا تھا اس کو بائے کرنا چاہیے تو لوگوں نے لوگ کنفیوز تھے بند ہو جائے گی سارے چار سو پہ جائے گا ایسے ویری سٹرونگ شہر اور آپ کو ہر دے پہ اپورچنٹی ہوتی میں سمجھتا ہوں ہم نے آج دیکھا ہی تقریبی 4.95 کے قریب گیا تھا میں نے جو اپنی ہولڈنگ لیتی پرسو میں نے چار سو پاہ سو پاہ سو 45 یا فورٹی اس طرح کچھ ہولڈنگ لیتی اور میں نے وہ جو پرسو لیتے وہ میں نے شورٹ ترم کے ساب سے 5.95 پر کلوز کر دیا تو which is very good but at the same time میرے پاس لانگٹرم ہولڈنگ پڑی اور میں سٹل اس پہ ایک سٹرونگ سٹرونگ کمپنی بولوں گا فور فیوچر اور اس کی اس کی بورڈ میٹنگ بھی نیکس ویگ ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ فیلال جو ویلیو نیچے گئی دی اس کی کوئی میں بھی کوئی ریزن ہو کہ شہر کی ویلیو نیچے کرنی اور سمیت تمبائن کرنا کسی نے لیکن یہ مجھے ایسا لگتا ہے ہو ساتا ہے کوئی اچھا ریزلٹ آئے یہ وجہ بھی اسے ایسا جانس کا یہ ٹاپک نہیں تھا آج کے ٹاپک بھی اسی آگا سٹیل کے حوالے سے تھا اس پہ میں نے آج نوٹ کی کافی ایک سیگنیفکنٹ سرچ ہوئی مطلب ہے پرائز میں کافی زیادہ نظر آیا اگر آگا سٹیل میں ترہا ہائی لیئر لیکن بزائر جب انہوں نے جب انہوں نے آئی پیوئی کیا تو آئی پیوئی اچھا خاص آپ دیکھ ساتے ہیں جب یہ لسٹ ہوا تو تیس اکر تیس پہ دوز ایک کس میں لسٹ ہوا تھا اور تیس اکر تیس پہ آج یہ آدھی ویلیو ہو چکی جیسے ہی آج اناؤنس بھی وہا تب آدھی ویلیو ہوئی آج اناؤنس بھی تو اس میں اتنا انکیریز آگیا جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک شاب انکیریز اس لیے تھا کہ اس میں آج ایک اناؤنس منٹ بھی آئی تھی اور وہ اناؤنس منٹ کیا تھی وہ اناؤنس منٹ یہ تھی کہ فوجی فاؤنڈیشن نے ایک انٹینشن فوجی فاؤنڈیشن نے نوٹیفیکشن سٹاک اسٹینج کو دیا کہ ہم اکوائر کرنا چاہتے ہیں اس کو آگا سٹیل کو خلدو آگا سٹیل دیفنیلی کچھ نہ اس کے بعد انہوں نے کوئی اتنا خاصا کچھ دیا نہیں اچھا لیکن اس کی فائنیشن پرفورمس کی بات فائنیشن پرفورمس اس کی کوئی خاص نہیں رہی اور پور ہی رہی میں اس کے اکاؤنٹس کی بات کروں تو مجھے ایڈونڈ نو کیوں میرا یہ ویو ہے اکاؤنٹس بھی کوئی مطلب ایک بہت زیادہ ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ لیسٹڈ کمپنین اکاؤنٹ اس طرح سے نہیں ہوتے حاصل طرح پہ ہم دیکھیں انہوں نے ایک لائن یہاں لکھئے اپنے ڈیسٹمبر والے اکاؤنٹس میں ان کے فائر انسیڈنٹ ہوا دوہدار چوبیس میں دوہدار چوبیس تو بھی آئے بھی نہیں ہے ڈیسٹمبر چوبیس کہاں آئے ابھی تو اس طرح کے بیسک ان کے اکاؤنٹس میں پلس ان کے اکاؤنٹس میں بھی کچھ نہ کچھ اکاؤنٹس ہیں جو کمپنی کو دیکھنا چاہیے باقی number wise company loss میں آگئی آف year کی بات دسمبر اس کے میں recent اکاؤنٹس کھول لیتا ہوں جو میرے پاس موجود ہیں مارچ کے مارچ میں بھی loss پہ تھی سارے تین پہ پچھلے سال مارچ میں eps positive پہ negative which indicate انہوں نے بڑا ایک negative side بے جا رہے major cost اگر میں اس کی بات کو کر turn over بھی کم ہو ہے ڈی پندرہ عرب سے ڈی عرب ڈی پندرہ پوائنٹ فور سے ڈی عرب ڈی عرب تین عرب کر ڈی عرب ریوی کم ہو ہے ایت نیت نمبر بھی اسی طرح سے کم ہو ہے ڈی 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 چیئر پرسن ہو گیا اور ایڈی ہو گیا تینوں فیملی بزنس فیملی ہونے مسٹس شازی آگا مسٹر حسین اکپال آگا انرازہ آگا I don't know کون لوگ ہیں مجھے نہیں اس پر concern concern یہ کہ ہمیشہ ایک بزنس کو چلائیں گے آپ کو ایکسپرٹیس کی ضرورت ہے اگر نہیں then you should bring people from outside جو مجھے فیلحال نظر نہیں آگا وہ لوگ نہیں جو decision making کا پارٹ ہے that's a point اور یہ clearly indicate کرتا ہے بیسک mistakes errors clearly indicate کرتے ہیں ان کی مسئلہ ہوا ہے اور operation کو صحیح سے efficiently چلانی پاڑ ایک سپرٹ ہوگا تو بتا لگا سکے کہ کہاں کس area آپ اس کو کام کرنا جو کے فلا نظر نی آگ سیڈ میں invest نہیں کرتا لیکن آج جو سکلو آیا نا ہو سکتا ہے فوجی فوجی فاؤنڈیشن کی بات کنوں تھوڑا فوجی فاؤنڈیشن کی یہ فوجی فاؤنڈیشن کی کافی سار سیکٹرز میں invest مینٹ ہے چونکہ آنسر is yes اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن سیم ٹائن کے ایکس بھی ہو ری ہے اور کافی کان ٹریک کے حوالے سے ان کو بڑا ایج پہلے سیکٹر کو اگر سیکٹر کو اکوار کر لیتی تو میں سمجھتا ہوں کافی سار گورنمنٹ کونٹرک ان کی پاس آسکتے روڈ ہوگئے ھائیویز ہوگے ڈیمز ہوگئے تو ایک بڑا پوزیٹیو لے کے جا سکتی پاکستان پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ پاکستان ساڑے شیئر انڈر ویلیو اور شیئر کی دوئے جب کوئی بائیر آتا ہے بائیر جب آتا ہے تو لوگ اس کو بائیر کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ اس انٹینشن سے بائیر کرنا شروع کرتے ہیں پھر کمپنی کی نکلتی تو مجھے اس لگتا ہے کہ کمپنی آپریشن پوائنٹ سے فیلال اچھی نہیں لیکن اس کے فیوچر آٹلوک اگر ایک فوجی فانڈیشن کو اپنی حساب سے چلا آئیگی ایک پوزیٹیو کمپنی کے لئے آ سکتا ہے اور پھر سٹیل انڈرسٹری میں تھوڑا سی ریولیشن تو نہیں بولوں گا ایک 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 موقع ملے اس کو ایک رکھ 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 دے جائے آئینے والے ایک سال میں کمپنی وائز ناٹ گوٹ بٹ اس کو فوجی فوجی فانڈیش اکوائر کر لی تو ایم 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 ایک سپیکٹنگ کہ پوزیٹیو فیلحال تو اپسائید نظر آئے گا کہ لوگ بائے کریں گے پیپل آف فوجی فانڈیش اور جب لوگ کو ٹرس ہے تو ویلی اوپر جائے گی تو آپ ایدھر شورٹ ٹرم ٹریڈنگ اپورٹنی کر کے گین بھی کر ساتے ہیں اور ایلس آپ اس کو رکھ لیں اگر فوجی فانڈیش فلی اکھوار کلیں ایسی میرا view شیئر کے حوالے سے کوئی